موسیقی واشگیٹن امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے کہا ہے کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست بارچیت کی حمایت کرتا ہے واشگیٹن میں پریس کانفرنس کے دوران ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے وزیراعظم شہباز شریف کی بھارتی وزیراعظم مہودی کو مبارک بات کے سوال پر بریفنگ کے دوران جواب دیا میتھیو میلر نے کہا کہ پاک بھارت مزاکرات کی رفتار اور دائرہ کار کا تائین ہوں نے خود کرنا ہے ہم پاکستان اور بھارت دونوں کے ساتھ اپنے تحافظ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اسلامباد وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھڈو کے درمیان ہونے والی اہم بیٹھک کا اندرونی احوال سامنے آ گیا وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف اور بلاول بھڈو کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں تحافظات دور کرنے کی شکین دہانی کے بدلے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظوری میں تعاون کی شکین دہانی کروا دی پیپلز پارٹی کے بافت نے وزیراعظم کو بجٹ پر اپنے موقع سے اہگاہ کیا جبکہ شہباز شریف ان کے تحافظات دور کروانے کا وعدہ کیا تحافظات کے خاطمے پر پیپلز پارٹی نے بجٹ منظوری کے لیے حمایت کی شکین دہانے کروای اسلامباد مسلم لیگنون کے رہنمہ حنیف عباسی نے نکشاف کیا کہ پی ٹی اے میں ہمارے کچھ پلانٹڈ لوگ ہے جو بانی پی ٹی اے سے جیر میں ملنے بھی جاتے ہیں تفصیلات کے مطابق مسلم لیگنون کے رہنمہ حنیف عباسی نے اے آر وائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان تحریکن صاف کے حوالے سے کہا پی ٹی تجوان روح حسن اگر ہمارا بند ہے تو ہمیں داد دے روح حسن جیسے لوگوں کی آیاشیاں لگی ہیں ایک سے دوسری پارٹی میں جاتے رہتے ہیں نیو ہیارٹ پاکستان نے اقوام متحدہ سے دہشت گردوں کے پاس جدید ہتھیاروں کی موجودگی کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ پروگرام کے ایکشن ایس اے ایل ڈبلی کی چوتھی کانفرس میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے ٹی ٹی پی جیسے دہشت گرد گروپوں سے بارامت ہتھیاروں پر روشنی ڈالی جائزہ کانفرس سے پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے خطاب میں اظہار تشویش کر دے کہا کہ ٹی ٹی پی سمی دہشت گردوں کے پاس جدید ہتھیار ہیں دہشت گرد گروپوں کے پاس جدید ترین ہتھیار کہاں سے